بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکر آدل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز کے آپ جانتے ہیں دنیا کی ہسٹری کو نہیں تو آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے جا رہے ہیں جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سالوں پر محیتے اور ہم ڈھونڈیں گے دنیا کے اجائبات کو جو اپنی بہترین بناوٹ اور خوبصورتی اور ثقافت کی وجہ سے آج تک دنیا کی نظروں میں ایک مثال ہے احرام مصر جو کہ غزہ میں موجود ہے یہ وہ اجوبہ ہے جو سب سے زیادہ قدیم ہیں یہ چار ہزار پانسو سال پرانے ہیں یہ آج بھی اپنی تقریباً اصلی حالت میں موجود ہیں ان کو بنانے میں دو میلین ایٹے استعمال کی گئیں یہ انجینئرنگ کا نیاب نمونہ ہے باول کے لٹکتے باغات ان کو انجینئرنگ کا ناقابل یقین کارنامہ قرار دیا گیا ہے یہ چھے سو قبل مسیح میں بنائے گئے تھے اور یہ اس وقت جنت کا منظر پیش کرتے تھے ہمارا اگلا عجوبہ ہے زیوس کا مجسمہ یہ پانچمی صدی قبل مسیح میں بنایا گیا تھا یہ گریک خداوں کے بادشاہ کا مجسمہ تھا اور اولمپین اس کی پوجا کرتے تھے آرٹیمیز کا مندر یہ چھے سدی قبل مسیح میں بنایا گیا تھا گریک کی ملکہ کی دیوی جو کہ شکار کی خدا کلاتی تھی جو بہت ہی خوبصورت مانی جاتی تھی اس کی عبادت کے لیے اس کو بنایا گیا ہیلی کورنسیس کا مقبرہ یہ مقبرہ ترکی میں واقع ہے چوتھی سدی قبل مسیح میں بنایا گیا یہ مزار آرٹیمیزیا نے بنایا تھا اپنے شوہر کے لیے جس کا نام تھا ہیلی کورنسیس یہ بہت خوبصورت ہے اس کے چاروں طرف کبریں ہی کبریں ہیں روڈیس کا مجسمہ تیسی صدی قبل مسیح میں بنایا گیا یہ مجسمہ گریک خدا روڈیس کا ہے جو طاقت کا خدا کلاتا تھا لائٹ ہاؤس آف الیکزینڈرا یہ تیسی صدی قبل مسیح میں تیار ہوا یہ پہلا لائٹ ہاؤس تھا دنیا کا جو آنے والے جہازوں کو راستہ دکھاتا تھا یہ انسانی ہاتھوں سے بنی اوچی منار ہے تو ویورز ابھی ہم نے جن اجائبات کا جائزہ لیا وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانوں نے مختلف ادوار میں کس طرح اپنی صلائیتوں کا لوہا منوایا ہے ہمارے لئے بھی گزشتہ قوموں سے سیکھنے کو بہت کچھ موجود ہے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور نیو ویورز سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیا اللہ حافظ